ایک سوال کیا گیا ہے کہ جو شخص عذابِ قبر اور حسابِ قبر کا انکار کرے اس پر کیا حکم ہے حضور فقیح ملت حضرت علامہ مفتی جلال الدین احمد عمددی صاحب قبلہ علی رحمت الرزوان نے انوار الحدیث کے اندر اس تعلق سے مسائل بیان کیے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ عذابِ قبر یہ حق ہے اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے اہلِ سنت والجماعات سے خارج ہے اور یوں ہی فرماتے ہیں کہ قبر میں منکر نکیر کا سوال حق ہے اس کا انکار کرنے والا گمراہ بدمدب ہے اور آپ حوالہ پیش کرتے ہیں حضرت سیدنا امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فقہ اکبر میں فرماتے ہیں کہ سوالوں منکرن ونکیرن فی القبر حقن یعنی قبر میں منکر نکیر کا سوال حق ہے اور شرح فقہ اکبر میں حضرت اللہ محمد اللہ علی قاری علی رحمت الباری فرماتے ہیں کہ قبر کا عذاب حق ہے جو سب کافروں اور بعض گناہگار مسلمانوں پر ہوگا اور ایسے ہی تنعیمِ قبر یعنی قبر میں نعمتیں بھی ملیں گی جو مومنین کے لئے حق ہے تو گویا جو عذابِ قبر اور حسابِ قبر کا انکار کرے وہ گمراہ ہے بددین ہے بدمذہب ہے